خطرہ ہوتو فالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ وانس ابن مالک نبی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکون احبہ الی من والده وولده والناس اجمعین رواہ الامر بلغنا رسوله النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دیر و در بستانسرا ہمتو تیانِ خوشنوا کہتی تھی ناتِ مصطفیٰ بلغ العلاب کمالی ہی قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجاب جمالی ہی بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچہ سو بسو حسنت جمع و خصالی ہی چڑیوں کے سن کر چہچہ ہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے سلو علیہ وآلہی میرے معزز دوستو آمد پر شرکیہ زلہ باول پر کے غیرت مند دوستو حضرت مولانا پیر طریقت رحبر شریعت اختر حسین دامت برکات و ام کی دعوت پر بھائی نظیر حسین اور بھائی شبیر کے والد محترم امام بخصیال صاحب کی تازیت کی غلص سے حاضری ہوئی ہے میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اللہ پسمانگان کو کامل صبر یویل عطا فرمائے اللہ آخرت کے معاملات کو آسان فرمائے میرے دوستو ایک عربی شائر نے کہا ہے الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر بابن کل نفس داخلوہا کہا موت اس پیالے کا نام ہے جس پیالے سے ہر نفس نے پانی پینا ہے قبر اس دروازے کا نام ہے جس دروازے سے ہر شخص نے گزرنا ہے جب ہم یہ بات مان چکے ہیں کہ موت آنی ہے تسلیم کر چکے ہیں آخرت جانا ہے ہمارے لئے ضروری یہ ہے ہم آخرت کی تیائی کریں آخرت کی فکر کریں میرے دوستو آج کا پروگرام بھی دراصل آخرت کی فکر کے لئے ہے یاد دیانی کے لئے ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لئے نہیں آئے ہم نے دنیا میں ایک وقت گزارنا ہے مطاع قلیل مطاع الاحیل مطاع الغرور قرآن کریم کہتا ہے ایک وقت کا فائدہ ہے ایک زمانے کا فائدہ ہے اور فائدہ دنیا کا دھوکے میں ہے تو ہم نے دنیا کی رنگینی سے دل نہیں لگانا دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو نہیں بہلانا دنیا کے معاملات میں خود کو مشغول نہیں رکھنا بلکہ دنیا میں ایسے رہنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کلف الدنیا کا انک غریب اور عابر و سبیل کا لوگو دنیا میں رہنا ہے مسافر کی طرح رہنا سیکھو دنیا میں رہنا ہے تو ایسے رہو جیسے راہ چلتا گزر جاتا ہے میرے دوستو بندہ جس فیلڈ کا ماہر نہ ہو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے بندہ مہارت سیکھتا ہے جس میدان کا شاہ سوال نہ ہو اس میدان کے بڑے سے جا کر انسان معلومات لیتا ہے تب جا کر اس کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے ہم دنیا میں ماہر نہیں ہیں ہمارے اس مہارت میں مہارت تامہ حاصل کرتے کے لیے کسی کے پاس جانا ہوگا وہ امام الانبیاء کی ذات ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے حضر پاک علیہ السلام کی ذات حالیہ اس کائنات کی وجود کی رزن اور سبب ہے حضر پاک فرماتے ہیں لوگو دنیا میں رہو گر مجھ سے لے لو دنیا میں رہو طریقے مجھ سے سیکھ لو دنیا میں رہو طرز میں سمجھائے دیتا ہوں اے اللہ کے رسول سمجھا دے فرمایا او عابر و سبیل رہ چلتا جیسے جاتا ہے ایسے دنیا سے گزرو کہ انہ کا غریب مسافر جیسے رہتا ہے ایسے دنیا سے گزرو یہ وہ محمدی گر ہے جس کو جو سمجھ جائے وہ کامیاب ہے رسول اللہ نے یہ گربت لائے ہیں رہ چلنے والا کبھی راستے سے دل نہیں لگاتا مسافر کبھی راستے کو دل نہیں دیتا ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں دل کو نہیں رکھنا دنیا کی رنگینیوں میں یہاں گریک ہو جانا میرے دوستو امارتیں بنانی ہیں تو ضرورت کی حد تک صرف ضرورت کے معاملات کو دیکھ کر دنیا میں رہنے کے لئے اپنے کپڑے اپنے سامان کو اکٹھا کرنا ہے تو ضرورت کی حد تک اس سے زیادہ نہیں ضرورت کا معنی کیا ہے آج ہر بندہ ہر چیز کو ضرورت کہتا ہے ہر بندہ ہر معاملے کو ضرورت کہتا ہے ضرورت کا لیبن لگا کر اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے بہاول پر کے مسلمانوں ضرورت یہ نہیں ہے ضرورت ہر بندہ سمجھتا ہے از ضرورتو تتقدر بقدری ضرورہ ضرورت وہ ہوتی ہے جسے ضرورت جتنا استعمال کیا جاتا ہے میں مثال سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں لگتا ہوں ضرورت کا معنی یہ ہے ایک آدمی ہے اسے بات روم اٹنڈ کرنا ہے واش روم میں جانا ہے بیعت الخلا میں جانا ہے وہ کتنا ٹائم رہے گا وہ اتنا رہے گا جتنا اس کی ضرورت ہے وہ اتنا وقت گزائے گا جس نہ اس کے لیے مناسب ہے وہ بات روم کی رنگینی نہیں دیکھے گا بات روم میں لگے شاور سے توجہ اپنی مرکوز کرنے والا نہیں بنے گا بات روم میں سیلنگ کو نہیں دیکھے گا لائٹس کو نہیں دیکھے گا وہاں لگے ہوئے ٹیپ بریس کو نہیں دیکھے گا وہاں ٹوپ پیسٹ کو نہیں دیکھے گا بنے ہوئے سابن پڑے ہوئے شمپو اس سے ہینڈ واش ماؤت واش کو وہ بندہ دیکھ کر اس تشو کے ڈبے سے دل کو بہلانا شروع نہیں کرے گا وہاں لگے ہوئے اگزاست سرے فین سے وہاں اپنے آپ کو مجھول نہیں کرے گا بلکہ وہ کہے گا میں یہاں لوٹا دیکھنے نہیں آیا ٹوٹی دیکھنے نہیں آیا ٹوٹ برش دیکھنے نہیں آیا ٹوٹ پیسٹ کی کامپنی دیکھنے نہیں آیا میں یہاں سیلنگ فین دیکھنے نہیں آیا یہاں اگزاست فین دیکھنے نہیں آیا یہاں میں اور معاملات دیکھنے نہیں آیا میں نے اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے ضرورت پوری ہو گئی چل بھائی کہاں سے آیا کہاں گیا اس پر پریشان اس میں ہونا نہیں ہے فارن جگہ چھوڑنی ہے اور اس نے وہاں سے چلے جانا ہے اسے ضرورت کرتے ہیں حالانکہ سیلنگ اچھی تھی کلر اچھا تھا جونہ اور ڈسٹنبر اچھا تھا وہاں پہ لگا ہوا دروازہ بہتر تھا شاور بڑا قیمتی تھا وہاں پہ لگیویں ٹوٹی بڑی اچھی تھی وہاں ٹوپ بروش بڑے آلہ درجے کے تھے ٹوپ پیس بڑی آلہ کمپنی کی تھی وہاں لگا ہوا اگزاست فین بڑے خاص پنپنی کا لگا ہوا تھا اس نے دل نہیں بہنایا زیادہ سے زیادہ ایک نظر دیکھا اور جل پڑا اس بندے نے ضرورت پوری کی ہے اسے کہتے ہیں کہ حالنہ کا غریب اسے کہتے ہیں ہاں پیرے سبھی اس نے اپنی ضرورت کے مطابق ٹائم گزارا اور وہاں سے چلتا ہوا میرے دوستوں دنیا میں اس طرح رہو دنیا کی رنگینیوں میں دل نہ کھونا دنیا کی حسن میں اپنی جوانی کو ہرک نہ کرنا دنیا کی غرور اور دھوکے میں اپنے مانا اور دولت کے تکبر میں نہ نہ اپنے عمر میں نہ نہ خدا کی قسم دنیا میں کب جانا ہے ہماری ٹکٹ ہو چکی ہے بلوکنگ ہو چکی ہے اور ہماری بورڈنگ ہو چکی ہے ہم ویٹنگ روم میں ویٹنگ ہائی میں انتظار کر رہے ہیں فلائٹ کا ٹائم پتہ نہیں ہے جہاز کا فت پتہ رہی ہے اس وقت ہم نے ٹک آف کر جانا ہے آج ہم دنیا میں اگر کھو بیٹھے دنیا میں جنانی دے بیٹھے دنیا میں معاملات سے اپنے معاملوں کو گرویدہ دل بنا بیٹھے ہماری مثال تو اس ٹوپٹ اور بیوکنس جیسی ہوگی جو بات روم میں جائے اپنی ضرورت کے بعد ٹوٹی دیکھنا شروع کر دے شاور سے دل پھیلانا شروع کر دے وہاں پر دروازے اور وہاں پر لگے اگزاز فین سے اپنے آپ کو وہاں دیکھنا دکھانا شروع کر دے میرے دوستوں اس طرح دنیا اسے بے وکوف سمجھے گی آج ہم دنیا میں ٹھیری ہیں ہمیں یہاں امانتیں بنانی ہیں تو ضرورت جتنی مارو خریدنا ہے ضرورت جتنی کپڑے پہننے ہیں ضرورت جتنے گاریاں رکھنی ہیں ضرورت جتنی بائٹس رکھنی ہیں ضرورت جتنی جب ضرورت پوری ہو جائے یا بیچ کے کسی غریب کو دے دو یا اس چیز کو صدقہ کر دو خدا کی قسم آپ کے صدقہ کرنے کے دو فائدے نظر آئیں گے ایک غریب کا گام ہو جائے گا ایک آپ کے لئے آخرت میں اور دنیا کی بناوں کو ٹاہم دیا جائے گا آج ہم صدقے کی عادت خود کو نہیں ڈانگتے آج ہم خیرات کی عادت اپنے اندر نہیں سماتے ہمیں تکلیف در تکلیف آتی ہے پریشانی در پریشانی آتی ہے ہمیں مسیدتوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے اشیاء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے تبیہ ہمیں مرنا بھون جاتا ہے ہمیں موت اتنی بھون جاتی ہے کسی سنجیدہ محفل میں آج دنیا داروں میں بیٹھ کے کہو اوے دنیا چھوڑ جانی ہے اوے ہم نے مر جانا ہے ایک وقت ہم نے موت کو گلے سے لگانا ہے وہ کہنے لگ جاتے ہیں بھئی موت کو یاد نہ کرو محفل کو مزہ کھٹا کرتے ہو اوے باپ کو مزہ خراب کرتے ہو اوے مر تو گانا ہے یاد نہ کرو ایسی چیزوں کو یاد نہیں کیا جاتا اوے تُو کس دھوکے میں پڑ گیا اللہ کے رسول نے فرمایا اُسْکُرُو حَازِمًا لَزَّاب اے لوگو دنیا سے دل لگ جائے موت کو یاد کرو یہ دنیا کی نزت کو زبا کر کے رکھ دے گی یہ دنیا کی نزت کو پاعت کے رکھ دے گی یہ دنیا کی نزت کو تمہارے دل سے نکھون لے گی تو اس کو یاد کرے گا اس کی مدالت تیری آخرت بھی سننے گی تیری دنیا تیرے دل سے نکل جائے گی آج ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے آج ہم دنیا مول چکے آخرت مول چکے دنیا سے دل لگا چکے ہم منتے ہیں ہم منگے ہم منتے ہیں کمر آئے گی ہم منتے ہیں آخرت آئے گی لیکن ہمیں دنیا چھوڑنے کیوں جی نہیں کرتا وجہ کیا ہے آؤ میں آپ کو ایک وجہ دینے لگا ہوں مدینہ کا درمات لگا ہے سنیمان بن عبد الملک امی دور کا جابر رکت مران ہے اس بادشاہ نے اپنی ارکان شورا ممبر آف دو پارلیمنٹ سے ایک سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کلمہ تم نے بھی پڑا ہے کلمہ ہم نے بھی پڑا ہے آخرت کے گھر کو تم بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں لیکن کیا ماتے ہیں ہمیں آخرت یاد نہیں ہے ہم دنیوں چھوڑ کے آخرت جانے نہیں چاہتے وجہ کیا ہے لوگوں نے وجہ بتائی بادشاہ پہتا چلا گیا وہ جواب دیتے یہ اٹھا کے پٹک دیتا وہ جواب دیتے یہ اس جواب پر کراس پرسٹن ایک راضی سوال رہتا اگر آپ چھوڑ جاتا ایک مذہب بری خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھے باتیں سن رہے تھے اس نے کہا بادشاہ جب سوال کیمتی ہے تو جواب کتنا کیمتی ہوگا آؤ میں آپ نے بندل کا پتہ بتاتا ہو اس کے پاس پوچھتے ہیں انشاءاللہ اس کے پاس اس سوال کا حل موجود ہوگا اس سوال کا جواب موجود ہوگا وہ آپ کو اس کا جواب سمجھائے گا اس نے کہا جی بتا دیں اس نے کہا پیغمبر کے صحابہ کا شاگر ابی حاظم تابی مدینہ ملورہ میں ہے وہ علم حدیث پر رکھتا ہے علم قرآن کا مائر ہے علم فقہ علم اصول کا مہر ہے اسے معلومات ہیں اس نے پیغمبر کے آل وحد کو دیکھا ہے نبی کے صحابہ سے پڑا ہے ہاں اس کے تجربے سے سبقہ سن کرتے ہیں بادشاہ نے کہا بھلایا جائے اس نے کہا بادشاہ وہ تمہارے دروازوں پہ سر جھکانے والا نہیں ہے وہ دردر پہ نہیں جاتا ہر در پہ سر کو جھکانے والا نہیں ہے وہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اگر تمہیں چاہیے تمہیں اس کا جواب مطلوب ہے اگر تمہیں چاہیے اس کی وضاحت تمہیں چاہیے اس کی تفصیل تمہیں چاہیے اس سوال کا حل آؤ ابو حاسم کے دردات میں چلتے ہیں وہ ہمیں بتائے گا بادشاہ اپنی سواری لیے وہاں سے چل پڑتا ہے ابو حاسم کے پاس آئے سلام دعا رسمن گفتبو کے بعد پوچھا اے تابعی وقت ہمیں بتا ہم دنیا کیوں نہیں چھوڑتے حالانکہ ہم نماز میں کہتے ہیں حد بنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی آخرت حسنا وقینا عذاب النار میرے مولا ہم تم سے دنیا بھی اچھی مانتے ہیں آخرت میں اچھی مانتے ہیں جانلم سے پناہ مانتے ہیں اے اللہ ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر نماز میں یہ دعا کرنے کے موجود آخرت یاد نہیں ہے ہر نماز میں یہ مانتے کے موجود قبر یاد نہیں ہے اور آخرت جانے نہیں چاہتے وجہ کیا ہے وہ بزرگ کہنے لگے بادشاہ ایک سوال پوچھوں گا اس سوال کا جواب دریا دنی سے دینا کنجوسی دیلی دینا سچ سے دینا تو سچ سے اس سوال کا جواب دے گا میں اس سوال کا جواب تمہیں اس کے جواب میں نکال کے دوں گا اس نے کہا جی پوچھئے کہ بادشاہ تمہارے گھر کتنے ہیں اس نے کہا میرے کئی گھر ہے کہ یہ بتا تیرا ایک گھر دنیوں میں ایک گھر آبادی میں ہو ایک گھر ویرانی میں ہو آبادی کے گھر میں تو رہنا پسند کرے اس پر تمام سہولتے ہو اس میں کو تمہیں فلسلی ٹیٹ کر دیا ہو تو انہیں یاد رکھ رہی ہو ہر قسم کی آرام کی چیزیں ہوں اگر گرمی کا موسم ہے تیرا ایسی روم ہے سردی کا موسم ہے ہیٹر روم ہے ہر چیز موجود ہے تو بالکل اس کا پرسکون سمجھتا ہے لیکن ویرانی اور جنگل کے گھر کو تمہیں آباد نہیں کیا پان لائٹ نے لگائی انتظامات نہیں کیے احتمام سے سجایا نہیں ہے لیکن مالک دونوں کا ہے اگر تُو کسی سفر سے راپس آ کس گھر میں جانا پسند کرے گا وہ کہنی لگا ظاہری بات ہے definitely یقینی طور پر میں پہلے گھر میں جاؤں گا جو آبادیوں میں ہے جو اچھائیوں میں ہے جو سوریات سے آراستہ پہ آستہ ہے میں وہاں جاؤں گا کہ کیوں جائے گا وہ بھی تو تیرا گھر ہے تو جنگل میں ہے ملکی یہ تیرے نام ہے ایراب میں تیرے نام ہے کازداد تیرے نام ہے مالک اس کا تُو ہے وہاں چلا جا کہنے لگا جی نہیں سوریات دیکھو گا اپنے لئے اچھائیاں دیکھو گا مجھے سوریات ملیں گی تو وہاں جاؤں گا وہاں سوریات نہیں ملیں گی چلے اپنی جگہ ہوگی وہاں نہیں جاؤں گا جب تک سوریات نہیں ہوگی کہا باقشاہ جواب تُو نے خود دے دیا ہے اب اس جواب میں اپنے سوال کا جواب ڈھون تیرا سوال یہ ہے ہم مانتے ہیں آخرت آئے گی تیرا سوال یہ ہے ہم مانتے ہیں قبر آئے گی تیرا سوال یہ ہے ہم مانتے ہیں اللہ نے ان سے پوچھنا ہے لیکن اس کے باوجود ہم آخرت میں جانے کا دن نہیں کرتا کا فجال یہ ہے ایک گر دنیا کا ہے ایک گر آخرت کا ہے جو گر دنیا کا اس پر مہنک کیا اس پر کبھائی کی اس پر حاصل شدہ اندنی کو لگایا حنصلت کیا بنایا حسین مہجبین دن نشید بدھا دیا ہر قسم کی فسوری سعولیہ دے کر اچھا گھر بنایا آخرت کی لیے نماز نہیں پڑھی تاکہ آخرت کے گھر اچھا ہو زکاة نہیں دی تاکہ آخرت کے گھر بہتر ہو روزہ نہیں رکھا تاکہ آخرت کے گھر کی سجالت ہو اُشر نہیں دیا تاکہ آخرت کے گھر میں سعولیہ دنے غریب کو سکا نہیں دیا تاکہ آخرت کے گھر میں اچھا ہی امانی تُو نے گائی ابھی ہے وہاں ساپ بنا ہے تُو نے شراب پی ہے وہاں دچھو بنے ہیں تُو نے حق کھا رہا ہے وہاں طاق بنا ہے تُو نے ظلم کیے ہیں گناہ کیے ہیں وہاں جہنم کی حق بری ہے تیرے لیے وہ گھر ایسا ہو گیا جہاں تکلیفیں ہیں دنیا ایسے ہو گئی جہاں اچھا ہی ہے ایمان ہے مرے گئے ایمان ہے آخرت آئے گی اس کے موجود بھی اس گھر میں جانے کو جی نہیں کرتا اسے ویرام کیا دنیا آباد کی تو آبادیوں کو چھوڑ کے ویرائیوں کی طرف جانے کا دل کسی کا نہیں کرتا تُو نے اپنی آخرت کو یوں بنایا تُو نے آخرت کے معاملات ایسے رکھے ہیں کون چاہے گا میں آبادیوں کو چھوڑوں کون چاہے گا میں اچھائیوں کو چھوڑوں کون چاہے گا میں اچھی جگہ کو چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں جو میرے لئے بہتر نہیں ہے میرے دوستو اس کے سوال جواب کی ایک علمی باز اپنی جگہ لیکن آپ کے اور میرے لئے ایک لیسن ایک سبق موجود ہے وہ سبق یہ ہے کہ ہم بھی آج دنیا کو آباد رکھے ہوئے ہیں آخرت کو آباد رکھنا ہمارا مقصد بن جا جب آخرت آباد ہوگی تو کوئی موت چنے گرے گا جب آخرت آخرت کا گھر قبر ہمارے لئے سہولیات سے آراستہ پہراستہ ہوگی تو بندہ کہے گا اے کاش میں موت کی پل پہ چڑھو اور اللہ سے ملکات کرنے ہمارے ایک استاد محترم بڑے ولی اللہ تھے فرمایا کرتے تھے مجھے موت سے ڈین نہیں لگتا کہا کیوں کہ میں گنگاتا ہوں پیغمبر کے میں گنگاتا ہوں نبی کے صحابہ کے میں گنگاتا ہوں پیغمبر کی اہلِ بیشت کے میں گنگاتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آقامات ماننے والوں کے مروں گا تو ان کے پاس پہنچوں گا کہا مروں گا تو وہاں جا ہوں گا جب نہیں مروں گا تو ان کے پاس جا کیسے سکتا ہوں ہم دنیا میں کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والا ابو بکر صدی پیغمبر کے آقامات کو نافذ کرنے والا عمر فارود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہر دامان عثمان زنورین حضرت حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان حضرت فاطمہ کا شہر حسن قاببہ جنت کی نوجوانوں کے سرداروں کا والد جنتی نوجوان جنتی خواتین کے سردار کا سرطاج علی المرتضاء ہم آج ڈنکے بجاتے ہیں نام لیتے ہیں ان کا دیدار تو تب ہوگا شربت دیدار تو تب ملے گا جب جائیں گے وہاں اور جانا موت سے ہے اور اگر موت سے بھی ڈرنا شروع کر دیا تو کیا ہوا الموت جسرن یوسل الحبیب الالحبیب موت ایک بریچ کا نام ہے ایک پل کا نام ہے ایک فلائیور کا نام ہے جو دوست کو دوست تک ملا دیتی ہے آج ہم کہا ہیں آج ہم دنیا میں دل لگا بیٹھے آخرت کو بھلا بیٹھے میرے بھائیو یاد رکھنا یہ دنیا کسی کی نہیں ہے واللہ کسی کی نہیں ہے جوانی کے غرور میں تکبر کے لشے میں مال و دولت کی مدہوشی میں اللہ کو نبھولیے رسول اللہ کو نبھولیے وہ ہمارے ہیں ہم نے دریاؤں کو چڑ چڑ کے اترتے دیکھا ہے زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب بندے کو اپنی مال و دولت کی پرواہ نہیں ہوتی ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں میرے سٹی ڈی ای خان میں یہ رات میں یادت کر رہا تھا ہسپٹال میں جا کے ان کی وہ بالکل ہسپٹال میں بستر پہ ساٹھ لاکھ روپے کی زمین بیچی ہے بیک میں ساٹھ لاکھ روپے ہے ساتھ لے کر بائیک پہ چل پڑے راستے پہ ڈاپو آئے ان نے فائر مارا ہے دو فائر لگ گئے تھے پھر بھی اس کے بعد اس نے جب بیک کھینچا تو اس نے اس کے پانچے سے پکڑا اس نے کہا مجھے چھوڑ دے ورنہ تیرے سر میں گولی ماروں گا وہ زخمی ہوئے ان کے لئے دعا کریں اللہ ان کو صحت اطاف فرمائے رات مجھے کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے واقعی چھوڑ دیا کہ پیسہ آنے جانے کی چیز ہے زندگی بڑی چیز ہوتی ہے ایک جملہ مجھے سمجھ آیا کہ دیکھو دنیا کی دولت کو ایک وقت بندہ چھوڑ دیتا ہے میرے دوستو ہم نے تو ایمان کو آئی قربان کیا ہوا ہے نعوذ باللہ آج ہم نے جان کے پیچھ جان کو جان کے اوپر مال کو قربان کرتے ہیں اے کاش ہم ایمان پر اپنی جان کو قربان کرنے والے آج ہمیں وہ معاملہ بننا چاہئے آج ہم مال و دولت کتنا مال جمع کریں گے کتنا کریں گے قرآن کریم میں علیو الاسبا پوری جمع طاقت والی فیرون کی چابیاں اٹھاتی تھے اور ساری قارون کی خزانے قارون اتنے تھے قارون لے گئے اپنے ساتھ ایک شاعر نے کہا ہے کرتے ہیں لوگ مال جمع کس کے لیے یہاں سلطہ ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر وہاں جیب نہیں ہوتی کیا لے کر جانا ہے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ہاتھ کھلے ہوئے بندہ جا رہا ہے کیا حالت ہوتی ہے میرے دوستو جیسے دنیا میں آئے تھے ویسے جا رہے ہیں اور آج ہم نے رشوت کی لیا کرپشن کی کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا کسی کی بہاں بہن بیٹی کے حق کو کھا لیا یا اپنی بہنوں کے حقوق کو کھا لیا کئی بہانیں کر لیے بیویوں کے حق مہر کھا لیے پڑوسیوں کے حقوق کھا لیے جس کے ساتھ زمین مشترک ہے اس کے زمین کے کنالوں کو حرب کر لیا کیا میں آخرت یاد نہیں کر رہا رسول اکدس یا کوئی سادیاں بھی ڈاڑیاں دے بننے دنگے ہونے کسی نے دوسرے کے بن مارنے کے لیے اس کی زمین کو غصب کرنا چاہا رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں احمد پور کے دوستو میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا جنگ اخبار اور اخبار جہاں کا صفحہ نہیں پڑھ رہا حضر پاک علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں یتوک اللہ یوم القیامت سبا عرضین ہاں محمدی دربار پہ فیصلہ لینے آئے ہو میں فیصلہ یہ دے رہا ہوں کہ بغیر حق کے ایک بالشت یا کوئی سادے ہگٹ ایک بالشت زمین کی کسی کی آپ نے لے لی تو ان پوری ساتھ زمینوں کی بالشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک بنا کے گلے میں ڈال دیں گے آخرت یاد نہیں رہی ہمیں آج والد محترم جب مجھ سے بات کریں میں اپنے باپ کو ایک کے بجائے دو میں بڑھ چڑھ کے جواب دیتا ہوں گستاخی والد کی کرتے تو میرے اندر حیائی ختم ہے باپ کو موں پہ بولنا سنگت ساتھ میں میں اپنی لئے اپنی بڑھوٹوں سمجھتا ہوں تمہیں نہیں پتا یہ تمہارا والد ہے جس کے لئے حدیث پاک میں ہے جنت کا سب سے مضبوط دروازہ تمہارا والد ہے اگر یہ کھل گیا باقی دروازے کھل جائیں گے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے برنے کے بعد تو پتہ چلی جائے گا آپ کو ایک گر بتائیں کوئی نسخہ بتائیں میں دنیا میں معلوم کر لو میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے کیا آپ کے دربار میں اس سوال کا حل ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمان لگے بیٹا بہت آسان حل ہے رضا ربی فی رضا الوالد و سخت الربی فی سخت الوالد تو بڑے اچھے طریقے سے عزمہ سکتا ہے اپنے اور باق کے تعلق کو دیکھ باق تم سے راضی تیرا اللہ تجھ سے راضی تیرا والد تجھ سے ناراض تیرا اللہ تجھ سے ناراض کیا مجھے آخرت یاد نہیں ہے میں کونسا دنیا میں ایسے آ گیا آج ماں کے ساتھ ببتمیزی تو ایک معمول بن گیا ہے اے کاش جس ماں نے مجھے زبان چلانی سکھائی ہے میں اس پر اپنی زبان نہ چلاتا ہوں آج میں زبان کی تراری زبان کی تیزی اور زبان کی چربز لسانی اس ماں پر استعمال کرتا ہوں جس ماں نے مجھے بولنے پر چیزیں بانٹی تھی کہ میرا بیٹا بولنے لگا ہے جس ماں نے مجھے بولنے سکھانے میں مدد نہیں ہے میں ٹیڑا جملہ بولتا ہوں وہ سیدھا کرا دیتی اس ماں پر میں آج بات کرنے والا بنا کیسی زندگی ہے یاد آج وہ بہن جس نے بچپن میں مجھے لوری دیکھ کر سلایا ہے وہ کہتے ہیں نا بیٹے ماں کو پیارے ہوتے ہیں بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں اور بھائی بہنوں کو پیارے ہوتے ہیں آج میں بڑا ہوا دو بندے مجھے سلام کرنے لگے تمہیں اس بہن کا حق بھی کھا گیا جس بہن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق باپ کے بعد میرے سر پر رکھا آج لوگ بہنوں کیوں کو کھا جاتے ہیں میرے پاس ایک فیملی آئی ہے مفتی صاحبہ میں پرچے شریعت بنا دے فتوہ بنا دے میری عادت ہے میں کبھی یک طرفہ بات چن کے فیصلہ نہیں کرتا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی بیٹا اگر تیرے پاس ایک آدمی آیا اور کہے مجھے فلا سے حق دلا دو اس نے میری آنکھ کا ڈیلہ نکالا ہے اور آنکھ کو اٹھا کے اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہو تو ٹھیک ہے غم گساری اس کی ضرور کرنا لیکن اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لینا ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکالی ہو تو یک طرفہ بات نہ کریں میں نے اس نے کہا آپ بھائی ہیں آپ کو آپ کے حقوق چاہیے آپ ذرا اپنی بہنوں سے اسٹام لے کر آ جائے تصدیق شدہ وہ کہیں ہم نے نہیں لینا بھائیوں کے نام پیسہ لکھ دو بہن ہے تمہاری ہے شریعت تو میری نہیں ہے مفتی عبدالویٰ آپ دے پیو ڈھڑی چھو نہیں کردی شریعت میں اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بنا کے دے سکتا مجھے مکمل بات بتا ایف ایڈیوٹ کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا یہ میرا نمبر ہے آپ اپنی ہمشیرہ سے فون کرا کے یا میری گھر والی تک بتا دینا مجھے پہلے شک تھا کہ مسئلہ کچھ اور ہے مسئلہ وہی نکلا بہن نے کہا ہم نے تو حق لینا ہے بھائی پرچا شریعت بنوا کے اپنے نام پہ کرانے آئے تھے دونوں فیملیز آئی ہیں جب بات کھلی ہے تو بھائی بہن کو کہنے لگا کہ مفتی صاحب اس کو تو اببو نے جہیز دیا تھا لاکھوں کا اس کا تو حصہ ہو گیا جہیز لے نہیں گئی تھی میں نے اسے کہا آپ کی شادی اببو نے کرائی تھی کہتے ہیں جی میری بھی کرائی تھی میں نے کہا تجھے بھی کچھ دیا تھا جی ہم مجھے بھی دیا تھا میں نے کہا پھر تیرا حصہ بھی ہو گیا جہیز دینے پہ تیری بہن کا حصہ ہو گیا اور بھائی جان کیا تیرا حصہ نہیں ہو گیا کون مدر سے کو زمین لے ہو جاؤ میر برادویں فارغ کے بھی ہم حیران ہیں اس بات عجیب بات ہوتی ہے حقوق کھا جاتے ہیں تو ہمیں آخرت دولنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ظلم ہوتا تب ہے سید نعمر فاروق رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین وقت بنے صحابہ کا مشورہ بٹھایا حضرت عثمان حضرت عیلی بڑے بڑے عجلہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے امیر المؤمنین نے کہا مجھے مشورہ دو امیر المؤمنین فرمائیں کس بارے میں مشورہ چاہیے کہ اب میں نے فیصلے کرنے ہوگے انسان ہو ہو سکتا ہے خطا کر جاؤں غلطی کر جاؤں تو مجھے ایسا جملہ لکھ کر یہاں سامنے دے دو تاکہ میں فیصلے کے وقت اس کو پڑھوں تو نائنصافی نہ کن سکو صحابہ کے مشورہ سے لفظ لکھا گیا کفا بالموت واحضہ عمر موت سے نصیت پکڑو اس سے بڑھ کے نصیت اور کیا کوئی چیز نہیں میرے دوستوں آج ہم اس تازیتی پروگرام میں بیٹھے ہیں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے ایک جملہ کہتا ہوں ناراض میں ہونا میں کھری اور کھلی بات کرنے کا دیوں ناراض ہو بھی جانا تو رات کو دو روٹی زیادہ کھانا اس میں میری کون سی باتیں میں تو حق بات کر رہا ہوں توجہ آج ہم جنازے میں ٹھہرتے ہیں نا کسی کے جنازے میں تو شیطان میں ایک پٹی پڑھائے ہوئے ہوتا ہے اے شہدہ کملہ گالہ مر گیا یہ بیچارہ بدقسمت تھا مر گیا ہے ہمیں شیطان کہہ رہا ہوتے ہیں دل میں کیا میں بہت اچھا ہوں میں نہیں مروں گا میرے دوستوں کسی کے جنازے میں جانے پہ یہ سمجھنا چاہیے صبح اس کا شام ہو سکتا ہے میرا جنازہ زندگی کا کیا پتا معبر وقت بیٹھے ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اس بزرگ کے پاس ایک شخص بھاگتے ہوئے آیا بال پرہ گندہ ہے جسم پسینے پسینے ہیں سانس پہ سانس چڑھی ہوئی ہے صبح کی نواز کے بعد پہنچایا ہے انہیں کہا ابھی تو دھوپ نہیں نکلی ججے پسینے کا بڑی دور سے بھاگتے ہوئے آ رہا ہوں کا وجہ کہ آپ معبر ہیں تعبیر دیتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے بڑی مشکل سے صبح نواز پڑی گئی مجھے بھی تعبیر بتا دے جسم کھاپ رہا کہا بیٹھا پانی پی ہو تسلی رکھو بتاؤ کیا خواب چاہیے کہا حضرت چھوڑیے پانی کو مجھے تعبیر بتائے میرا کلیجہ موں کو آتا ہے کیا دیکھا تُو نے حضرت میں نے رات خواب دیکھا ہے میں دور رہا تھا کسی وجہ سے پیچھے دیکھا تو ایک شیر آ رہا ہے میں نے دیکھا میں نے سمجھا شیر ویسے آ رہا ہے وہ تو دورتے ہوئے آ رہا ہے جیسے مجھے کھانے کے لئے تو میں بھاگا 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 مجھے جگہ نہ ملی آخر میں نے کمہ دیکھا جس کمہ میں درخت کی شاخیں لٹکی ہوئی تھی میں نے چھلان لگائی درخت کی شاخوں سے لٹک گیا شیر چلا جائے گا اس کے بعد میں بھی چلا جاؤں گا میں لٹک گیا اوپر دیکھا تو شیر اوپر کمہ کے دہانی آ گیا وہ نیچے دیکھ رہا مجھے کہنے لگا میں نے شاخیں پکڑی ہوئی تھی اپنی زندگی پر تاجب ہو رہا تھا اوے بندے تیروں پر ایک وقت یہ بھی آنا تھا شاخوں کو پکڑے ہوا ہوں اسی اثناء میں دو پرندے آئے لمبی چونچ والے تھے ایک کالا پرندہ ایک سفید پرندہ دونوں نے آ کے شاخوں پر بیٹھنے کے بعد اپنی چونچ سے شاخوں کو یوں کٹنا شروع کیا جیسے کینچی سے کٹا جاتا ہے میں نے کہا وائے قسمت وائے ناکانی اوے باہر سے بچا کنوے میں آیا شاخوں کو پکڑا یہ پرندے کاف رہے شاخیں کٹیں گی تو کنوے میں گر جائے گا کہتے ہیں میری نظر نیچے گئی نیچے دو ساپ یوں ہو رہے ہیں وہ دو ساپ ہیں گویا میری انتظار میں ہیں پرندوں اور ساپوں کا ایک ہی گئے گئے ہیں تم اسے کاتو نیچے پھیکو ہم اسے دو نوالہ کر جائے کہتے ہیں اسی اس نام میں میری آنکھ کھلی میرا جسم پسینے پسینے دن دھڑک رہا کلیجہ موں کو آ رہا نماز صبح پڑی تیرے پاس دور کو آیا کیا تیرے پاس شریعت کے علوم کی روشنی میں اس کا کوئی حل موجود ہے میرے ساتھ کیا آنے والا ہے ان فیوچر میرا معاملہ کیا بنے گا مفتقبل مجھے کیا بتاتا ہے اس محبر نے کہا تسلی رکھ بیٹا یہ صرف تیری ذات کا معاملہ نہیں ہے یہ تو پوری امت کا نقشہ کھیچا گیا کہا وہ کیسے کہا گے جا انسان جب دنیا میں آتا ہے ملک الموت کے لئے قرآن کہتے ہیں وُقِّ لَا بِكُمْ فرشتے موت کے اس کے پیچھے لگا دیا جاتے ہیں وہ اس کے پیچھے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں مَا يَنفِدُوا بِن قُول اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَدِيبٌ تیز ترین فرشتہ اس کے ایک ایک جملے کو لکھ رہا ہوتا ہے کوئی ضائع نہیں ہونے دیتا آپ نے تیز ترین کبھی رائٹنگ لکھنے کا انداز اور لکھانی دیکھنے ہو تو جاؤ کبھی جج کی عدالت میں اس تینوں کو لکھتے دیکھو وہ بیک وقت جن کی گفتگو لکھ رہا بیک وقت ملزم کی بات لکھ رہا بیک وقت اس سے کلائنٹ کی بات لکھ رہا بیک وقت اعتراسی سوال لکھ رہا بیک وقت جواب لکھ رہا بیک وقت ایویڈنس شامل کر رہا اتنی تیسری پر اس کی امیلیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ دیسیشن لکھ رہا ہے ایسے جیسے وہ عدالت میں خاصت ہوتی ہے وہ ریزرٹ مختصر سامنے آ جاتا ہے آپ کو بھی دیکھیں لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَدِيبٌ فرشتہ یوں میٹھے لکھ رہے ہیں یوں نہ سمجھے میں نے تیزی میں کہا یوں نہ سمجھے میں نے اپنی زبان میں کہا یوں نہ سمجھے میں نے کوڈ ورل میں کہا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَدِيبٌ رقیب رقبہ سے لکھلا ہے رقبہ گردن کو کہتے ہیں اس کی ہاتھ میں ہماری گردن ہے قریب گردن کے وہ بیٹھا ہے انتظار میں لکھ رہا ہے اور موت کا فرشتہ تو ہے پیچھے جمعہ کے خطبے میں آپ اور ہم سم سنتے ہیں خطیب سے خطیب جمعہ کے خطبے میں ہاتھ میں آسا اٹھا کے خطبہ دے رہا ہوتا ہے کبھی اس لفظ کو مطلب بھی پوچھ لینا کہ لوگو کبھی اس وقت تک موت کا پیالے میں پانی نہیں پی سکوگے جب تک تمہارا رزق مکمل نہیں ہو جائے گا آج کہتے ہیں مجھے شوگر ہے مجھے میٹھا منہ ہے مجھے نمک منہ ہے ہائی بلٹ پریشر کا میں پیشنٹ ہوں مجھے یورک ایسڈ ہے اس وجہ سے میں یہ سبزی نہیں کھا سکتا مجھے یورک ہے میں چاول نہیں کھا سکتا بریانی منہ ہے میرے بھائی تجھے چاول منہ نہیں ہے تجھے نمک منہ نہیں ہے تجھے چینی منہ نہیں ہے رزق مکمل ہو جائے گا موت آجائے گی موت سے پہلے جتنا جتنا جو رزق کھانا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اب آگے کی فکر کر اب آگے کو دیکھ جتنا پانی میرے مقدر اتلا پی لیا دیکھا چمچ سے موہ میں پانی ڈالتے ہیں جب بندہ ایڈیا رگڑ رہا تھے قرآن کریم کہتا ہے ایڈیاں پہ ایڈیاں بندر اگرتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے تو پانی وہ چمچ والا باز وقت موہ سے نکل آتا ہے سکرات الموت انہیں سے پانی نصیب بچکونی ہے پتہ چلا لہا رزق اتنا جتنا نصیب میں ہے تو آج جو رزق ڈاکٹر نے تجھے بند کی آئے کہ تجھے موت کی طرف جانے کا اشارہ ہے سمجھ جاؤ یہ وارننگ ہے یہ تنبیہ کا میسج ہے سمجھ بند ہو رہی ہے تو ہائی الیٹ کا میسج آتا ہے ایک آنٹ بند ہو رہا ہے تو وہاں سے اپشن کا میسج آ جاتے ہیں کہ آپ کے لئے یہ ہو رہا ہے تمام معاملات ہیں تو موت کا فرشتہ یوں پیچھے ہے اس نے کہا یہ جو جانور تیرے پیچھے خواب میں لگا ہے یہ موت کا فرشتہ ہے وہ تیرے پیچھے دوڑا آ رہا ہے وقی لابی کو اور جس کونے میں تُو نے چھلانگ لگائی ہے یہ کونہ تیرے لئے دنیا کا گھر ہے اور جن شاخوں کو تُو نے پکڑا ہے یہ تیری زندگی ہے اور کالا اور سفید پرندہ جو کٹ رہے ہیں وہ دن اور رات ہے اب سفید پرندہ ہماری شاخ کو کٹ رہا ہے رات کو کالا کٹے گا اور جو لیچے ساپ ہے وہ تیری قبر کے اعمال ہیں میرے دوستو ہم اندازہ لگا لیں کہ کیا محملہ کیسی موت کیسی آخرت آج بندہ سمجھتے ہیں یہ اور وہ آپ لکھوا کے آئے ہو ہم نے ہمیشہ رہنا ہے جو لکھوا کے آئے آئے نا کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے اس نے بھی مرنا ہے انظرنی الہ یوم یبعا فوت جب شیطان کو دنیا میں دھدکار کے بھیجا جا رہا تھا تو وہ ایک کاغذ لے کر آگیا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی لکھ دے کل مل گئی تجھے مل گئی وہ لکھوا کے آیا مرنا اس نے بھی ہے ہم تو لکھوا کے بھی نہیں آئے آج ہم کہاں بیٹھیں میرے دوستو اس سے اندازہ لگے ہیں ہمیں آخرت یاد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہمیں آخرت کے معاملات دیکھنے چاہیے رب نے آنے کی ترتیب رکھی ہے پہلے دادا آئے گا پھر باپ آئے گا پھر بیٹا آئے گا پھر پوتا آئے گا پھر پڑ پوتا آئے گا اللہ نے جانے کی ترتیب نہیں رکھی میرے محلم ایک فیملی ہے وہ اس کے پھر پوتے بھی زندہ ہیں پر دادا بھی ان کا بیٹھ ہے لیکن اس پھر پوتے کا دادا پہلے فوت ہوا پر دادا بعد میں فوت ہوا رب نے آنے کی ترتیب رکھی ہے یہ میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں مشاہدہ حضرت چاچہ عبدالستار اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے وہ بعد میں فوت ہوئے بچے کا دادا اس عبدالستار کا بیٹا خدا وقت پہلے فوت ہوا یہ میرے محلے کی بات ہے میرے دوستو رب نے جانے کی ترتیب نہیں رکھی آخرت کو سنبھال لو سمجھ جاؤ اس پر غور فکر کر لو اللہ آپ کو اور ہمیں صراطِ مستقیم بھی عطا فرمائے موت کی یاد بھی عطا فرمائے اللہ پاک ہمارے معاملات دنیا کے بھی اچھے فرمائے آخرت کے بھی اچھے فرمائے اکول قولی حازہ وآستغفر اللہ وآقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين